ہم اس سال حماظت موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کاروں سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر وہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا خاجہ عصیف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس سے پہلے شاہد زاکان عباسی صاحب اس سے پہلے ڈاؤن لیکس اس سے پہلے روگ آرمی یہ کیا معاملہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی ہو کر اپنے موقف کی تائید کی وجہے ہم دشمن کے موقف کی تائید کرتے ہیں یہ سوال تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اس پسمنظر کے بعد جس پسمنظر میں اس وقت مسلم لیگ نون پاک فوج کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر چکی ہے جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کا ایک ماضی ہوتا ہے پسمنظر ہوتا ہے باقی فوجہ آفیس کی نہیں ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاک فوج کے خلاف وہ مغلزات بکی تھی جو شاید نرندر مودے بھی نہ بک سکے وہ جس شخص میں کہی ہیں اس کی اندر کا غصہ اس کا ونم اس کا زہر جو پارلیمنٹ میں یہ اگل چکا ہے اس سے پہلے ڈان لیگز کا واسعہ جس نے پورے پاک فوج اور آئی ایس آئی کو دنیا کے آگے دہشتگرد دکلیئر کروانا پھر اس وقت جب نواز شریف جو اس وقت سمجھتا یہ ہے کہ اس کو پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی میں نکلوایا ہے اس کے مطابق ججو میں تو اسی طاقت ہے نہیں یقینا کوئی خفیہ ہاتھ ہوں گے نہ نظر آنے والی طاقتیں ہوں گی جو ان کے بیٹی کے الفاظ ہیں لہذا اس وقت نواز شریف الطاف حسین حسین حقانی اور زرداری یہ ایک صفحے پر ہے ایک سٹریٹیجی ہے ایک پلاننگ ہے تا اس وقت نواز شریف کی حکومت ہے پاکستان میں پاکستانی پرائم منسٹر پاکستانی انٹیرئر منسٹر فورنڈ منسٹر کھل کر کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارا وزیراعظم ہے یعنی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتے کی ٹھوکر پہ اور سپریم کورٹ حضب معمول خاموش ہے حضرت مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی جو خطے میں ڈیولیپمنٹس ہو رہی ہیں ابھی ہم نے ایک بڑا پلانڈ ڈسکس کیا تھا اور بڑے اپنے مصدقہ ذرائع سے اور خبر ہم نے دیئے تھے اپنے ناظرین کو کہ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کابل اور ڈیلی کی طرف سے کہ یک کے بعد دیگرے کوئی ایسے باقیات کروائے جائیں یا کوئی اتنا بڑا واقعہ کرائے جائے جس پہ پاکستان پر ازام تھوپ کر پاکستان کے اگینس کوئی کارروائی کی جائے ابھی کل جو باقیہ پیش آیا ہے جیمز میٹرس جو کہ امریکی وزیر دفاع ہیں اس کے علاوہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ادھر موجود تھے ارپورٹ پر ان پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا خدا ناقاستہ خدا ناقاستہ کل ان میں سے کسی ایک کی جان چلی جاتی تو کتنا بڑا آج پریشر پاکستان پر ہونا تھا دیکھئے حسان ابھی آئی بی کی رپورٹ آئی ہے کہ سینٹس پی ایم ایل این کے ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کے برائراز دہشتگردوں سے روابط ہیں اور جب پاکستان کی حکومت ہی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہو دہشتگردوں سے روابط ہوں پھر رپورٹ آئی کہ آئی بی کے ایک افسر نے ہائی کوٹ میں جا کے ایک درخواست دیئے کہ انٹیلیجنس بیورو افغانستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے اور یہ اتنی خطرناک ہیرنگ تھی کہ ہائی کوٹ کے جج نے سارے بکلاک اور باقی کیسز کو باہر نکال دیا کہ یہ باتیں کہیں عام نہ ہو جائیں ابھی تو اس کے ہیرنگ ہونا باقی ہے کہ اس ہائی کوٹ میں جا چکا ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بیورو پاکستان کی وزارت خارجہ پاکستان کا وزیر داخلہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم حالیہ وزیر اعظم یہ سب مل کر پاک فوج کے خلاف ہوں تو پھر اعتباد جیسے حملے بھی کروائیں گے یہ ملک میں دہشت گردی بھی کروائیں گے یہ ثابت کریں گے لیکن لیکن زیدہ آمی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ مطلب کچھ زیادہ اگریسیو ہم بات نہیں کر رہے کہ اتنا براہ راست وہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دے تو ہمیں تھوڑا سا اس معاملے پہ کیا تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک صفوں پہ نہ ڈالیں دیکھیں مجھے بتائیے نا کہ اس وقت پاکستان کی قیادت کس کے پاس ہے پاکستان کا پرائم منسٹر یوناجن نیشنز میں کھڑا ہوتا ہے کل بوشن کا نام نہیں لیتا کہتا ہے اگلی تقریر میں لے لیں گے جیسے اس کے نصیب میں کئی تقریریں ہیں اور جو کچھ جو بات کہی کہ انٹیلیجنس بیورو کے آفشر کے رپورٹ داخل کر دیا اس نے نا سپری ہائی کورٹ کے اندر کیس خود آئی بی کے ایک رپورٹ ہے کہ سینسس کے قریب ایمینیز اور ایمینیز لگے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ روابط میں ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں چلے مجھے اب تھوڑا سا ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں عام طور پر ایک بیسے راکٹ سائنس نہیں ایک موٹا سا کلیا ہے کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے لیکن ہمارے ادھر دشمن کا جو دشمن ہے جیسے ہم حافظ سعید یا جماعت الدعویٰ کے نام سے جانتے ہیں آخر اس نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے آپ اس کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں جیسے بوجھ قرار دیا وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دیکھیں خواجہ آصف ہی اس کو بوجھ کہہ سکتا ہے بات یہ ہے کہ حافظ سعید نے پاکستان کے تو کسی قانون کو نہیں توڑا پاکستان کے اندر اس نے کوئی دعشت گردی نہیں کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ ایک ملٹنٹ گروپ ہے ہاں یہ ثبوت ہے کہ وہ فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن اور زلزلے اور سلاب زدگان کی خدمت کرتے پھرتے ہیں اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے انڈیا نے کوئی ایویڈنس نہیں دی یہ پاکستان کو کبھی ہے دنیا میں کبھی نہیں دکھائی کہ جماعت و دعویٰ یہ حافظ سعید کنیکٹڈ ہیں اور یہ انڈیا کے اندر کوئی دعشت گردی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی دعشت گردی پاکستان میں تو اب گلوبلی ثابت شدہ ہے ٹی ٹی پی کو تو میٹس نے مان لیا انڈیا سے جا کے بات کی انڈیا نخبار نے مان لیا کہ ہمارا سٹیٹیزک ایسٹ ہے ٹرمپ کارڈ ہے افغانستان میں زیادہ عمید صاحب ابھی جو یہ معاملات چل رہی ہیں آپ نے جو پبھی پکچر دکھائی ہے اس کے مطابق تو بڑے سنگین معاملات ہیں اب حل بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا اس کا صاحب اس کا حل نہیں لیکن صاحب مجھے بڑا ریالیسٹک حل بتائیے گا میں آپ کو ریالیسٹک حل بتا رہا ہوں کہ اس کا حل نہیں بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کانسٹیوشن سیلیر ہو چکا ہے ہمارا آئین سیل ہو چکا اور آئین کے اندر یہ بھری طرح تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ آئین نام کی کوئی چیز بچے گا نہیں اور کانسٹیوشن کو نافذ کرنے کی ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہوتی اگر سپریم کورٹ آئین کو نافذ نہ کرے اس کے بعد ملک میں کوئی آئینی حل باقی نہیں بچتا سن لیجے بات اچھی طرح اور جو کچھ اس وقت طوفانِ بتمیزی ملک میں مچا ہوا ہے اس پر کمس کم ایک دو سو موٹو تو بنتے تھے سپریم کورٹ کے یہ طوفان کیا مچا ہوا ہے آئیزی کی رپورٹس ہیں پارلیمنٹیرین زہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں ملک کے اندر جس طرح خیانت ہو رہی ہے جس وزیر خزانہ کو آپ جیل میں آج ہونا چاہیے تھا وہ ملک کا خزانہ چلا رہا ہے جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں جس شخص کو ہپکڑی لگنی چاہیے تھی وہ ملک چلا رہا ہے زیدہ حمد صاحب دائش کا جو گھیرہ ہے پاکستان میں بیسے تو بہت کم ہیں اور مزید اسے ختم کیا جا رہا ہے لیکن دائش کا پاس ایسی کون سے جادو کی چھڑی ہے کہ انتہائی معقول ذہن کے لوگ پڑے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان سے متاثر ہو کر ان کا حصہ بن جاتے ہیں جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ دائش کا تعلق نہ پڑے لکھے ہونے سے ہے نہ اس کا تعلق جہل ہونے سے اس کا تعلق ایک نظریاتی آئیڈیولوجی سے ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ میں بڑے واضح طریقے پر سمجھایا تھا کہ خوارج ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے ایک ایسی ذہنیت ہے کہ جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہے اور مشرکوں سے مدد لیتی ہے غیر مسلم طاقتوں کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں رہتی ہے ظاہرم دیکھنے میں یہ مسلمان ہوتے ہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تعلق کس مسلس یا فرقین یا کس یونیورسٹی یا کس مدرسے سے اگر کوئی شخص آئیڈیلوجیکلی وائلنس دہشتگردی کو پسند کرتا ہے اس آئیڈیالوجی کو قبول کرتا ہے چاہے اس کی کوئی بھی ریزن ہو ریزن پیسہ بھی ہو سکتا ریزن اس کا یہ غصہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے روہنگیا میں ظلم ہو رہا ہے اور اس وقت چونکہ انڈین اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی ڈاکٹرنگ کے طور پر پورے پورے ان کے نیٹ ورک چل رہے ہیں کہ جو ایسے نوجوانوں کو کہ جو غصے کا شکار ہیں اپنی حکومتوں کی پولسیز کی وجہ سے پاک مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ براہراس یا ہندو ہوتے ہیں یا اسرائیلی ہوتے ہیں لیبیا میں دائش کا کمانڈر ایک موساد کا یہودی نکلا مسجد کا امام تھا امامت قرائے کرتا تھا اور پورے لیبیا میں دائش کو وہ کنٹرول کر رہا تھا پکڑا گیا لیبین پورسز کے ذریعے پتہ لگا اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہے یہودی ہے اسی طرح پاکستان میں پاکستان کے اندر عجیب کمار ڈوول اپنے موں سے کہہ چکا ہے کہ ہم داراللوم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دوبند نظریاتی طور پر پاکستان بننے کے وقت سے لے کر پاکستان کے خلاف ہیں وہ اس وقت بھی خلاف تھے آج بھی خلاف ہیں مجھے 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 ایک منٹ زہر آمد صاحب یہ جو اب ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے ذہنوں کو خاص ایک تصویر دکھا کر ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک پڑا لکھا شخص جو ہے وہ زیادہ جلدی اٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے اگین ابھی آدمی چیف نے جس طرح کہا کہ مستقبل کے میماروں کو سوشل میڈیا پر فسازدیوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے اب ہم تو ایک بڑی جنگ بھی لڑ رہی ہیں دکھت گردی کے خلاف کامجابیاں بھی حاصل کی ہیں ہمارے پاس ابھی جو دائش کے معاملات ہیں ایس کمپیٹو یورپ کم ہیں لیکن ہم بچ کیسے سکتے ہیں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو حسان سمپل بات ہے دائش ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو لے کر آتی ہے آپ کو جنت اور جہاد کا تصور دیتی ہے اور غلط تصور دیتی ہے غلط تصور دیتی ہے غلط تصور دیتی ہے جس کو سوٹ کرتا ہے اس کا علاج ہے کہ آپ قرآن و سنت کا صحیح تصور پیش کریں آپ دائش کی آئیڈیالوجی کو سیکلر نظریات سے ناچ گرانے سے لبرل انلائٹنڈ موڈریشن سے جس طرح مشرف نہیں کیا تھا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ غزوہ ہند کی بات کریں آپ خوارج کے کونسٹ کو پروموٹ کریں آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ انزیروستیز اور کالوجز میں کے خوارج کون ہوتے ہیں آپ پاکستان کے تمام علماء کے لیے لازم قرار دیں کہ ٹی ٹی پی کو خوارج دیکلیر کریں جو ٹی ٹی پی کو خوارج نہیں کہتا اسے قتل کروا دیں وہ دائش کا آئیڈیالوج ہے وہ دائش کا سلیپر فیل ہے وہ دائش کو تو موٹ کرے گا مجھے ایک بات بتائیں عام طور پر اگر ہم ماضی میں چلے جائیں کیونکہ یہ ایک بیسیکلی آپ جتنی بھی دہشتگر جو ٹی ریزم جو ٹی ریسٹ آرگنیزیشنز ہیں یہ ایک برینڈ کے طور پر استعمال ہوتی تھی آپ کو یاد ہے کہ ایک دور تھا جب القائدہ کا ڈنکہ بجتا تھا اس کے بعد پھر طالبان کا نام استعمال ہوا طالبان ٹی ٹی پی پاکستان اور نا جانے اس طرح پھر پنجاب اور جماعت الہرار اور نا جانے کون کون سے آگئے اس کے بعد دائش یعنی جس کا ڈنکہ بج رہا ہے شفل تو یہی لوگ ہو رہی ہیں جو پہلے القائدہ میں تھے پھر ٹی ٹی پی میں آئے پھر ٹی ٹی پی پنجاب میں آئے پھر جماعت الہرار میں آئے اور اب وہ دائش میں ہیں ہم نے آپ کو عرص کیا ہے نا کہ ان کے ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل کونسیت خوارج کا ہے آپ دس نائی دس ارگنیزیشنز دس نام اور بنا لیں گے آپ اس ناموں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس آئیڈیالوجی کو اٹیک کریں جو خوارج کی آئیڈیالوجی ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی علماء میں جو انکار کریں اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے آپ ایک بات بتائیں آپ ابھی بار بار جو بات کر رہے ہیں مطلب اگر ہم اس کو ذرا مزید براڈر سنس میں لے جائیں تو ہمیں کیا یہ ثابت کرنا دشوار ہے کہ ٹی ٹی پی یا پھر آپ کی دائش یا پھر القاعدہ ان کو بنانے والے کون ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں جبکہ ہم یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس پر تحقیق بھی ہوئی اس پر بات بھی ہوئی ہیلوی کلنٹن پر الزام بھی لگا جو آئیسس ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کے انٹیلیجنس سرویس ایجنسی بن کے رہ گئی ہے بیسیکلی یہ لوگ آپ کے جیوز یا پھر آپ کے امریکہ انہیں ڈیل کر رہا ہے یا ان کی انٹیلیجنس استعمال کر رہی ہے یا انہیں بیسیکلی سپورٹ کر رہی ہے تو یہ جو حقائق ہیں اس کے لیے باقاعدہ کا سمینار ہونے چاہیے اس کو کیسے منفلیٹ کیا جائے دیکھئے یہ کام پاکستانی ناشنل میڈیا کا ہے آپ سب کا ہے انڈیا کے لنکس دائش کے ساتھ یا انڈیا کے لنکس ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کھل کے سامنے آ چکے ہیں یہ کوئی در سال پہلے والی بات نہیں ہے جب لوگ ان کو مجاہدین سمجھتے تھے اب تو ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں احسان اللہ احسان ہے مولوی لطیف اللہ ہے خود امریکلڈ نے ایکسپٹ کیا ہے اب خود عجید کمارڈ ڈوول نے مانی ہے یہ بات اب یہ اتنی ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ اب اس کا ڈینائل ممکن نہیں ہے لیکن اس وقت چونکہ پاکستان میں حکومت ہی کوئی نہیں ہے حکومت جو ہر بہت شکریہ جائرامے صاحب آپ کے قیمت دیبقہ آپ کا پوائنٹ ویو آگے